بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے اداروں کے نمائندے موجود ہوں گے اب اس کا آج پہلا اجلاس ہونا ہے اب یہ تحقیقات ہوں گی دو مہینے کے اندر اندر پتا چلے گا جو ایویڈنسز پروپرلی نہیں پروائیڈ کیے گئے کورٹ کے اندر وہ سامنے آئیں گے لیکن پہلا اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ یہ آگے کی لائن کو وضع کرے گا کس طریقے سے آگے چلنا ہے اس جی آئی ٹی نے کیسے کارکردگی اپنی بہتر بنانی اور کس طریقے سے سارا وہ کام جو س سپریم کورٹ کو رپورٹ کرنا ہے اس حوال سے بات کریں گے اور اس اجلاس کی ہمیت تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے لیکن اس میں ہو گا کیا اس بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر ہے روزنامن آئی ٹی ٹو نیوز کے راو صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اینلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوئن کیا س شکریہ سوہیل صاحب یہ بڑا اہم اجلاس افکورس لیکن اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈسکاس ہوگی افکورس آگے کا لاحے عمل طے کرنا ہے باہر جا کر ایویڈنس لانا ہے یا گھر سے ایویڈنس لینا ہے یا کسی کو کہنا ہے کہ جی ایویڈنس دیجئے یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی آج کے اجلاس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا ہونے جاتے ہیں نیکہ آج کے اجلاس بہت اہم اہم ہوگا اور پنامہ لیگز کی تقی مطلق ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل ایف آئے کی سربراہی میں قائم شہرکنی جوائنٹ انویسٹیکشن ٹیم آج اپنا اس کے یہ پہلے جلاس ہوگا اس جلاس کے اندر آہ جو بہت سے معاملات کو تحق کیا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کے تحقیقات کا آغاز کرنے چونکہ آج کے جی جلاس کے اندر سپریم کورٹ کے ایڈیشنل ریجسٹار محمد علی جو کہ جی ایٹی کے لیے کارڈینیٹر بھی مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گ وہ نہ صرف اس کمیٹی کو اس کیس سے متعلق جتنا ریکارڈ ہے جو دستویزات اب تک پیش ہو تھی وہ ان کے حوالے کریں گے اس کیس سے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ان کے حوالے کریں گے اس کے ساتھ جو فیڈل جوڈیشنل اکیڈمی کے اندر جو اس کمیٹی کے لیے سیکریٹریٹ قائم کیا گیا ہے اس کے اندر تمام انتظامات مکمل کر لی گئے ہیں اور جتنے اداروں کے افسران اس کمیٹی کا حصہ بنے ہیں انہوں نے اپنے محکمانہ چار چھوڑ دی ہیں اور اب ان ان کی ساری توجہ مرکوز ہوگی اس سپریم کورٹ کی جانب سے تفیز کیے گے اس کیس کی تحقیقات سے متعلق اس اجلاس کے اندر آج جو پہلے اجلاس ہوگا یہ بھی تحقیق کیا جائے گا کہ وزیراعظم اور ان کے بچوں کو جو نوٹسز کا اجراع ہونا ہے وہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نوازشیف اور ان کے بچوں کو کیا فیڈل جوڈیشنل کا ادارہ ہے اکیڈمی ہے کہ وہاں بلایا جائے گا تحقیقات کے لیے یا دو آپشنز اور بھی زی زیرے گوھر ہیں کہ ان کو تحقیقات کے لیے سکیورٹی کے خدشات بھی سامنے رہیں گے چونکہ یہ ایچ ایٹ میں واقع ہے فیڈل جوڈیشنل اکیڈمی تو اس کے ساتھ جو فیڈل ایڈوکیشن بورڈ ہے وہ بھی واقع ہے دن بر وہاں پر بہت زیادہ پبلک گیدرنگ رہتی ہے تو یہ دو آپشن بھی زیرے گوھر ہیں کہ کیا پنجاب ہاؤس کے اندر جب ان شخصیات کو بلانا ہے کیوں نے ان کو وہاں پر بلالیا جائے یا وزیراعظم ہاؤس ہاؤس کے اندر جو ایک اور بڑا چیلنج ہوگا سامنے رکھا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اگر اس جی آئی ٹی کو جو پاکستانی اداروں سے متعلق جو دستویزات فراہم کی جائے گی ان کو تو ان کی تو جی آئی ٹی بہت آسانی کے ساتھ ان دستویزات کی تصدیق کر لے گی لیکن اگر کچھ ایسی دستویزات یا ریکارڈ سامنے آئے جو کہ عالمی اداروں سے متعلق ہوگا اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اس کی تصدیق حاصل کرنے کے لیے اس کو کانٹ دستویزات ہے وہ بہت کام ہے ساٹھ ساٹھ روز کی چونکہ جو عالمی اداروں سے آپ نے اتنا ڈیل کرنا ہے اس کیس کے دستویزات سے متعلق وہ صرف آپ ایک ادارے کے ذریعے کر سکتے ہیں وہ نیب ہے اور نیب نے ماضی کے اندر بھی مختلف داروں سے انٹرنیشنل لیول کے پر تحقیق کچھ ملومات حاصل کی لیکن اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے یونائٹی نیشن کا ایک کنونشن ہے یونائٹی نیشن کنونشن گیسٹ کرائیں اس کے تحر دنیا بھر کے ممالک نیب کو یہ ملومات فراہم کرنے کے پابند ہیں لیکن وقت بہت کم ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کمیٹی کس تجھ کے تھے اس کم وقت کے اندر ساٹھ روز کے اندر وہ تمام ملومات حاصل کرتے ہیں اور امپورٹنٹ بہت ہے کہ یہ بھی ہوگا اس کمیٹی کے لیے جو وزیراعظم نواشیر صاحب کی تانیب سے یہ بیان دیا گیا کہ ملک کے اندر کرپشن اتنی زیادہ ہے اگر اس کے تحقیقات کا ہمیں آغاز کرنا شروع کیا تو ترقیاتی کام رک جائیں گے تو آج میرے خیال میں جی ای ملک کے اندر کرپشن کا اس حالے سے وہ تو کہتے تھے کہ بلکل کرپشن نہیں ہے کوئی ایک دھیلے کی ثابت کرے ہیں اب چار سال بعد اچانک پرائیم نیسٹر نے اس وقت یہ بیان دیا جب جی ایٹی اپنی تحقیقات کا آغاز کرنی جا رہی ہے اچھا پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے پروجیکت کے اندر کتنی کتنی کرپشن ہے جس کی وجہ سے وہ رک جائیں گے لیکن راہ صاحب اتنے پیسے آپ نے خرچ کر لی ہے یہ وزیراعظم صاحب کے افکرس لگتا ہے ایسے کہ ادین جا کر وزیراعظم ہاؤس میں ہی ساری تفتیش کرنی پڑے گی لیکن اسلامباد پہ آپ نے سیف سٹی پروجیکت پہ پیسے خرچ کیے اتنی ساری نفری ادھر ہوتی ہے پولیس کی اس کے بعد پھر کیپٹل سٹی ہے سب سے زیادہ سیکیور سٹی ہے اس کے باوجود بھی وزیراعظم ہاؤس جا کر صرف اس بنا پر کہ سیکیورٹی خدشات ہیں آپ کو جا کر تفتیش کرنی پڑے گی یہ کہاں کی بات ہوئی یعنی آپ نے دارالحکومت کے اوپر پیسے بھی لگائے اور اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ تو بہانے ہیں جیسے پرائی میرسر کے بیان کا ذکر کیا بھٹی صاحب نے کہ اگر تحقیقات کریں اس کی تو پھر تو ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے تو پھر یہ سارے تحقیقات کے سارے ادھارے بند کر دینے چاہیے ہیں وہ یہ کس لیے ہیں وہ سڑکے تو نہیں بنا رہے ہیں وہ تحقیقات ہی کر رہے ہیں جو سڈکے بنا رہے ہیں وہ سڈکے بنا رہے ہیں جو بجٹ بنا رہے ہیں جو لٹ مار کر رہے ہیں وہ لٹ مار کر رہے ہیں تو یہ تو سلسلے ساد ساد سارہ چلتے ہیں اسے جو بنائی طور پر ٹی او آز اس کے کمیٹی نے نہیں بنانی جی ای ٹی نے کیونکہ ٹی او آز سپریم کورٹ نے already decide کر دی ہے riaram попытwietرز اس کے decide کر دی ہے کہ کیا کئی چیزیں اس میں آپ نے کر دی ہے تیسرا انہوں نے اپنا سب سے امپورٹنٹ اختیار اس کمیٹی کو دے دی ہے جو آرٹیکل ون نائنٹی کے تحت آتا ہے کہ جتنے ادارے ہیں پاکستان کے انکلوڈنگ آنک فورسز انکلوڈنگ ایف آئی اے نیب پرائم میسٹر آفیس پارلیمنٹ پارلیمنٹی ادارے ہر ادارہ جو ہے وہ کوپریٹ کرے گا اس سے اس کی انویسٹیگیشن میں اور ایک اور امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہر چیز جب اس کی ہو رہی تھی ہی رنگ ہر چیز سامنے سارے ڈاکومنٹ جو جتنے بھی کہلے اتھنٹک ڈاکومنٹ پرائم میسٹر آنکے بچوں کی طرف سے تھے وہ پیش ہو چکے ہیں اس کے اندر اب اس پہ نئے ڈاکومنٹس اگر آتے ہیں تو وہ ان کا جو تفتیش پرسنل انویسٹیگیشن ہے اس پہ بہت سے طریقہ گا رہے ہیں آپ ایک سوال نامہ بھی بھیج سکتے ہیں ان سے کہ آپ بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ نے سپریم کورٹ میں کہیں یہ ڈاکومنٹس آپ نے ان کو ایک ہائرنگ کی جازت دی گئے انٹرنیشنل فرم کوئی بھی وہ فرنزک آڈٹ کرنے کے لیے فرنزک اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ان ڈاکومنٹس کی جو دیئے گئے کتری خاتوی جس میں ہیں جو کہ ریجیکٹ ہو چکے آلرڈی باقی جو ڈاکومنٹس ان کے فرنزک ویلیو اور ساری چیزیں اپنی ایکسپورٹیز جو انٹرنیشنل فرم کوئی ہوگی کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی انٹرنیشنل فرم آئے اس میں تو وہ ان کی اپنی ایک ایکسپورٹیز ہے جو بہت جلد ان ڈاکومنٹس کے بارے میں آپ کو بتا دے گی کہ یہ سگنیچر ٹھیک ہے یہ کمپنیاں اس طرح کام کرتے ہیں یہ واقعی یہ اس کے نام ہے یہ مریم بی بی کا کچھ ہے اس میں نہیں ہے حسن کا کب سے ہے حسین کا کب سے ہے یہ چیزیں وہ بہت حد تک آپ کو کلیریفائی کر کے دے سکتے ہیں تو یہ پہلے پندرہ دن بہت ہے اس کے لیے اور پہلے پندرہ دنوں میں انہوں نے بیسک جو چیزیں ہیں وہ بنیاد اس انویسٹیگیشن کی رکھ لینی ہے اور پندرہ دن میں جب ریپورٹ دیں گے سپریم کورٹ میں تو میرا خیال ہے بہت سے چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی کہ کس طرح سے یہ ساری انویسٹیگیشن آگے چیزیں ہیں اور بنیاد صحیح نہ ہوئی راہ صاحب تو پھر آگے جو امارت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں طریقے سے بن سکے گی اور اگر یہی پندرہ دن کے اندر کچھ نہ کچھ گربڑ ہو گئی آپ صاحب تھوڑی دے پہلے فرما رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا جس کے اندر کہا کہ ہر ادار کے اندر دیفنیلی گھپلا ہے اگر سارے کرپشن کی تحقیقات کرنے لگ گئے تو پھر تو کام باقی روک جائیں گے ترقی آتی کام یعنی کیا ہمارے کام تمام کام اتنے انٹرلنکڈ ہیں کہ اگر ایک کام ہو رہے تو دوسرا کام نہیں ہو سکتا دوسرا کام ہو رہے ملک چلتے ہیں تحقیقات بھی ہوتی ہیں ساتھ ڈیویلپمنٹ بھی ہوتی ہے ساتھ بہت سارے سوسائیٹی کے لیے ویل فیر ورٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہینڈل ہو رہی ہوتی ہے کیا ہمارا ملک کتنا انٹرلنکڈ ہے کہ ایک کام ہوگا تو دوسرا کام نہیں ہوگا انیقہ دیکھیں یہ وزیراعظم کی جانب سے یہ بیان کوئی معمولی بیان نہیں ہے اور وزیراعظم کی جانب سے یہ بیان سکتے لیٹرلی مجھے بہت دکھو ہے اس لیے کہ وزیراعظم نوازشیم صاحب آج تک بڑا ڈٹ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر کوئی کرپشن کا کیس سامنے نہیں آیا ہم نے کرپشن کے راستے رو رکھے ہیں اور اس کے ساتھ نیب کی جانب سے بھی اس طرح کئی رپورٹس پیش کی گئی ہیں کہ چار سال ہے ان کے اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کرپشن کی جو شرح وہ بہت زیادہ کم ہوئی ہے عالمی داروں نے اس بات کا اعتراف کی اور پاکستان کے اندر بھی مختلف سروے کروائے گئے اب وزیراعظم کی اسٹیٹمنٹ نے ان کے اپنے ماضی میں دی گئے تمام بیانات کی نفی کر دی ہے اور اس کے ساتھ نیب نے جب تک عوام کو تسلی دی کہ ہم نے مختلف اداروں کے اندر کرپشن کی روک تاہم کے لیے مستر اقدامات کیے ہیں ہم زیرو ٹولرنس کے اوپر ہم گامزن ہیں کرپشن سے متعلق عالمی داروں کی رپورٹس وہ سب کچھ اوڑ گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے اس بات کا کرنا کہ اداروں کے اندر تنی بڑی کرپشن ہے اس کا مطلب ہے کہ وزیراعظم نواشیف صاحب کے یہ علمیں ہے اس کے بعد ایک قانون کے مطابق کرپشن کی روک تھام کے لیے دارے قائم ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو آپ ان کو شٹ اپ کال دیتے ہیں آپ ان کو کام نہیں کرتے ہیں دھمکی ہے سیدھی سیدھی دھمکی ہے کہ اگر آپ تحقیقات کریں گے تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا چلیے اور یہ یہ دھمکی ہے تو پھر کام تو واقعے میں نہیں ہو سکے گا لیکن ویسے اگر کرپشن کسی ادارے میں رک جائے تو کام تو ویسے ہی آگے بڑھنے لگ جاتا ہے اصل میں تو کرپشن ہے کہ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ تمام کام کو روکتا ہے اصل کام کرنے والے لوگوں کے راہ میں رکاوٹے ڈالتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک ویسے سرکل چل جاتا ہے کہ کرپشن کیسے رکے کام کیسے ہو اور پھر یہی پوچھا جاتا ہے کہ جی اگر کرپشن روکنے کی تحقیقات کے بیچے لگ گیا تو کام رک جائے گا حالکہ اس سے برعکس ہوتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے کرپشن کی بہت سارے ایسے میگا پروجیکٹس کے اندر بھی کرپشن سامنے آئی جو کہ بجلی سے ریلیٹڈ تھے لوڈ چیڈنگ آج بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے موسم بہتر ہوا تو کچھ حالات بہتر ہوئے لیکن اب پھر موسم گرمی کی طرف جا رہا ہے تو پھر اسی طریقہ کا حال ہو گیا اسی طریقے سے شہ آزار میگا وارٹ کی شوٹ فول پہ چلا گیا ہے سویل صاحب یعنی خاجہ آصف صاحب جو کہ ہمیں پہلے دن سے کہتے رہے دعائیں کریں کیا آج بھی وہ ہمیں یہ کہیں گے کہ جی دعائیں کریں کہ بارش ہو جائے یا موسم بہتر ہو جائے نکل لگتا ہے کہ خاجہ آصف صاحب کے پاس اس کے علاوہ آپ کے اور آپشن نہیں ہے کیونکہ پہلے انہوں نے عوام کو بھی وعدہ کیا تھا عوام سے بھی اور اس کے ساتھ ورزازم نوازشیب کے سربرائی میں ہونے والی جلاس کے اندر انہوں نے یہ یقین دھانی کروای تھی کہ اپریل کی آخری ہفتے میں جا کر صورتحال بہتر ہو جائے گی پن بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا اور ہم صورتحال پر کابو پا لیں گے لیکن اس کے باوجود جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ملک بھر کے اندر ایک مرتبہ پھر بجلی کا شارٹ فال چھ ہزار میگا وارڈ سے تجاوز کر گیا ہے گزشتہ روز کل رات شام کے وقت میں بجلی کے شارٹ فال نے کچھ گھنٹوں کے لیے سات ہزار میگا وارڈ کو بھی ٹچ کیا ہے لیکن اس مرتبہ اب تبدیلی یہ لائے گئی ہے کہ اب پہلے جو ملک بھر کے اندر غیر الانی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور وزارت پانی و بجلی اس بات کا برملہ اطلاع اعتراف بھی کر رہی تھی لیکن اب وہ اعتراف نہیں کر رہے اب شارٹ فال جتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں اسلامباد راول پنڈی کے ہم بات کر لیں تو ہر گھنٹے کے بعد پنڈی کے اندر بجلی جا رہی ہے چھوٹے شہروں کی بات کریں تو دو دو تین جن گھنڈے بجلی گائی ہے لیکن وزارت پانی و بجلی ایک ہی بات اب کہہ رہی ہے کہ اناناؤنس لوڈ شیڈنگ ان کی فوسٹ یا غیر الانی لوڈ شیڈنگ کہیں نہیں ہو رہی بجلی کی پیداوار ساڑھ پندرہ ہزار میگا وار تک محدود ہے اس کے ساتھ کچھ ہمارے جو سرکاری پاور پلانٹس ہیں جن کی پیداوار اور جن کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے دعوی کیے گئے تھے جن کی ایفیشنسی بڑھانے کے دعوی کیے گئے تھے وہ ابھی اس بھی ان سے بجلی کی پیداوار دو ہزار آٹھ سو ستر میگا وار تک محدود ہے آئی پی پیس کو شام کے اوقات میں کسی حد تک پوری صلاحیت پر چلایا جاتا ہے جیسے ہی رات کو بجلی کے جو ڈیمانڈ کسی حد تک کم ہوتی ہے دن کے وقت بھی شارٹ فار رہتے لیکن آئی پی پیس کی پیداوار کو کم کر دیا جاتا ہے مقصد کہا ہے کہ بجلی مجلی کی پیداوار کو کم رکھے جو ریوینیو کا مسئلہ ہے جو شارٹ فار اس کا گردشی کرزوں کا مسئلہ ہے اس کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے آپ چار سال کے دوران آپ گردشی کرزے کو کابو نہیں پاسکے آپ بجلی کی چوری پر کابو نہیں پاسکے جتنی زیادہ بجلی بناتے ہیں وہ آپ لیے دردے سر بنتی جا رہی ہے دن کے اوقات کے اندر یہ سٹیٹ جی ہوتی کہ کم بجلی بنائیں شام کو جب بجلی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھتی ہے تو آپ اس ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر پاتے سات ہزار میگا وارٹ کا شارٹ فال گدشتہ روز بھی ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ اب وزارت پانیو بجلی نے عبامی ردیول کے پیشے نظر خانی عاصف صاحب نے خصوصی طور کے اوپر وہ ایک آئیڈیا ہے تھا وزیراعظم کے سربراہی میں ہونے والے جلاس کے اندر کہ اس روہ سال گرمی کے شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اس کے ساتھ جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھے گی اس کو میٹ نہیں کیا جا سکتا موجودہ پاور پلانٹ سے تو کیوں نہ جو ایگزسٹنگ رینٹل پاور پلانٹ سے جن کو نیا نام دیا گیا تو شارٹ ٹم آئی پی پیز ان کو بھی چلایا جائے اور اس کے ساتھ ایک عالمی کمپنی سے موبائل پاور پلانٹس ان کو نام دیا گیا تھا وہ لاکر ایک سال کے لیے وہ بھی چلایا جا سکے بجرازم نے ہدایات کی تھی اس کے دستویز بھی ہمارے پاس مصول ہیں وزارت پانیو بجلی کو کہ آپ اس کا پروپر ایک پلان تیار کیجئے کہ کس طریقے ہم ان کو چلا سکتے ہیں اب ہم ایردوال سامنے ہیں تو خاجاسی صاحب اس سے بیک آؤٹ کر گئے ان کا کہنا ہے کہ نہیں ہم نے یہ تجویز جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ہم موبائل جو پاور پلانٹس ہیں وہ ہم نہیں لے کر آئیں گے جو صرف ایگزسٹنگ رینٹل پاور پلانٹس ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں لگے تھے ان سے بجلی کی پیداوار کو ہم جکینی بنائیں گے لیکن نئے موبائل پاور پلانٹس ہم نہیں لائیں گے چلیے لیکن اتنا تو ضرور ہے سویل صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جی سرکولر ڈیٹ کا معاملہ بھی ہنڈل نہیں ہو رہے یہی دو تو وادے تھے جس کی وجہ سے حکومت نے کہا تھا کہ ہم لوگ ملک کو بدل دیں گے روشنیوں کو لے کر آئیں گے واپس روشن پاکستان بنائیں گے لیکن وہ تو نہ ہو سکا لیکن روشن یہ بتائیے گا کہ آج بھی لوڈ شیڈنگ اسی طریقے سے موجود ہے آج بھی بجلی کا شورٹ فال موجود ہے ڈیرف انکریز کرنے کے لیے نیپرا پہ دباؤ ڈالا جاتے ہیں اور اس کے بعد کہا جاتے ہیں کہ ہم تو کچھ غلط نہیں کرے اس پہ تو اظہار برہم ہی کیا تھا وزیراعظم صاحب نے اور وزیراعظم صاحب کو میک شور کروایا تھا خاجہ آسف صاحب نے کہ اپریل کے انڈ میں صحیح ہو جائے گا ماملہ اب میر شروع ہو گیا ماملہ پھر بھی تھی جن کا تو ہے جو پچھلا اجلاس ہوا تھا یونیس ڈھاکہ صاحب ابھی نہیں گئے تھے تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ڈھاکہ صاحب نے انکشاف کیا کہ یہ جو میٹ آ آفیس والے ہیں انہوں نے میٹرلیچکل درمیٹ جو ہے اس نے ہمیں گڑ بڑ کیا انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تیمپریچر کتنا بڑھے گا حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دو دار پندرہ میں پیرس کانفرنس جو ہوئی تھی انوائرمنٹ پہ اس میں بھی اور اس سے بہت پہلے سی یہ کہا جائے رہا ہے کہ تیمپریچر دنیا پوری میں ایک سے دو درجے ہر سال بڑھ رہا ہے اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بڑھنا چلے اپریل میں نہ ہوتا تو جون جلائی میں تو یہ ہونا ہی تھا جون جلائی میں تو آپ نہیں روک سکتے گرمی کو اس میں کتنا اور میگا وارڈ کا اضافہ کیا ہے اب تک کہ جو فگرز آ رہے ہیں یہ سارے باقی بھی ڈال لیں تو تین چار سو میگا وارڈ ٹوٹل چار سالوں میں انہوں نے ایڈ گیا ہے بڑھ کے بہت لگا رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ چھوٹے شہر قسمے یہ کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر پھر آپ کی پرڈکشن آپ کی ون تھرڈ آپ کا شارٹ فال ہے جو یہ خود بتاتے ہیں تو ون تھرڈ لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میکسیمم بنتی ہے کسی بھی شہر میں اگر آپ کا شارٹ فال اتنا ہے چلے آپ دس گھنٹے کر لیں یہ اٹھارہ گھنٹے آپ جسٹیفائی کسیٹا کرتے ہیں یہ بجلی آ کدھر سے رہی ہے جا کدھر رہی ہے ریکووری جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بہت اچھی بہت سے علاقوں کی ہے تو وہاں پہ بھی بجلی نہیں ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ریکووری ٹھیک نہیں ہے وہاں بجلی بند کر دیں گے آپ نے بند بھی کر دی ہے بہت سے علاقوں میں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک لوڈ اور کم ہو گیا آپ پہ اوپر پھر کمیں گیز بھی جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے جو اب تک وہ بہت ایکسپنسیو قسم کے آپ نے سارے پلان کیا ہوا ہے شاید بجلی پوری ہو جائے لیکن عوام اس کو افورڈ نہ کر سکے اس وقت آپ کا پیسے اتنا زیادہ ہو جائے اس کا پر یونٹ ریٹ کہ لوگ اس کو افورڈ ہی نہ کر پائیں آپ انرجی مکس پہ جائے ہیڈر پاور کے لیے اگر آپ کو دس سرب ڈالر چائنا دینے کی بات کرتا ہے آپ کہتا ہے جی بند کریں اس کو پنجاب میں دو آپ پاور پلانٹ کوئے لے کے یا انرجی کے لگا لیں اس کو چھوٹیں جی ہم نے کیا کرنا ہے ہائیڈر پاور کا سیاستی بجلی ہمیں نہیں چاہیے بہت سخت قائدعظم کا منشور ہوا کرتا تھا نا زیرو ٹولرنس کی پولیسی ہوا کرتی تھی تو اگر آپ نے آپ کو قائدعظم آگر آج یاد آتے ہیں خبر کے حوالے سے تو آپ کا بھی زیراعظم آج یہ سٹیکمنٹ دے رہا ہے کہ اتنی بڑے پیمانے پر کرپشن اور گھپلے ہیں کہ ان کو ہم روک نہیں سکتے تو میرے خیال میں ان کو وہ منشور وہ اس قائدعظم کا اپنی جماعت سے متعلق بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور کرپشن خلاف بھی کچھ کاروائی کرنے چاہیے نہ کہ صرف خبر کی حد تک آج اس کو ٹویسٹ دے دیں گے وہ کہیں گے وہ اصل میں پرائیم میسٹر آصف زرداری اور پرانے دور کے جو کپلے تھے مشرف دور کے جو کپلے تھے ان کی بات کر رہے تھے اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس قسم کا چل یہ ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ نہیں رات تو اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ اتنی کی ہو رہی ہے یہ کتنا بل بچا لیتے ہیں کتنی بجلی بچا لیتے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ کرنے سے دہاتوں کے اندر جس طریقے سے شہروں میں بھی اور دہاتوں میں بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ وان تھرڈ والا دعویٰ غلط ہے اور اس سے کئی زیادہ شوٹ وال موجود ہے اس کا سلیوشن اس کا صدباب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم لوگوں کو رینیوگل اینرڈی کی طرف بھی آنا پڑے گا جس کی طرف اتنا دہان ابھی فی الحال نہیں لگ رہا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بجلی کے حوالے سے بات کریں گے کہ بجلی آپ نے بنا لی ٹھیک ہے مہنگی بنائی لیکن اس کو پہنچانے کے لیے کوئی نظام بھی تو چاہیے اور یہ نظام ساٹھ کی دہائی کے اندر ایوب خان صاحب کے زمانے کے بعد اس طریقے سے اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا اب اٹ لاسٹ حکومت کو کچھ نہ کچھ خیال آیا ترسیلی نظام یعنی ٹرانسپیشن کے نظام کے بارے میں کچھ کرنے کا حکومت نے سوچے اور کچھ رقم لگا رہے ہیں بھاری رقم لگا رہے ہیں سوہیل صاحب ایک تو اس رقم کو لگانے میں کرپشن نہ ہو دوسرا یہ کہ کون کون سی جگہوں کو اس سے فائدہ ہوگا کہاں کون سو کون سو پروجیکٹس کے اندر لگا رہے ہیں چار سال سے میڈیا ہم لوگ یہ شور مچا رہے تھے کہ بجلی کا ترسیل کے بعد جو تقسیم کار کا نظام ہے وہ بہت پور ہے لوگوں کو بہت سے مشکلات آتی ہیں خصوصا موسم گرمہ کے اندر حکومت اس پر توجہ نہیں دی رہی خاج آسفی صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے نہیں صورتحال بہتر ہے کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا جتنی زیادہ بجلی آئے گی ہم نے سسٹم کو بھی اپگریٹ کر رہے ہیں لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ واقعی جو ہمارا ٹرانسویشن کے ساتھ ہمارا ڈیشیو بیسٹن کا سسٹم ہے تقسیم کار کمپنیوں کو اور ہمارے گریڈ سٹیشن جو ہیں وہ اپگریٹ نہیں ہے بعض جگہوں پر صورتحال بہت خراب ہے اسلامباد کی میں بات آپ کو بتا سکتا ہوں گزشتر روز بہت زیادہ گرمی تھی اسلامباد راول پنڈی کے بے شمار علاقوں کے اندر جب بجلی جن گھنٹوں کے اندر بجلی دستیاب ہوتی ہے لیکن وہ بجلی لوگوں کے اندر پورے والٹیج کے امتابی یعنی کہ دو سو بیس والٹیج کے اوپر لوگوں کے گھروں میں نہیں پہنچ با رہی تھی جو بڑی اپلائنسی سے ٹرپ کر جاتی ہیں لیکن اس وقت توجہ نہیں دی جاری تھی اب بلاخر ایک فائنل پلین بنائے کہ نہیں ہمیں بجلی کی ترسیل اور تقسیم کا کے نظام کو بہتر بنانا ہے اور اس چلسلے کے اندر مجموعی طور پر 57 منصوبے تیار کیے گئے ہیں جس کے اندر سے کراچی سے لاہور تک ایک اور بجلی کی ترسیل کا نظام ہے جس طرح ایک پہلے مٹیاری تے لاہور ٹرانسومیشن لائن کا ٹھیکہ تفقیل دیا جا چکا ہے اب ایک اور ٹرانسومیشن لائن ہوگی جو کہ کراچی سے لاہور ہوگی ڈیڈ ڈرپ ڈالر اس کی مالیت ہوگی لیکن اوورال جو 57 منصوبے ہیں کچھ گریڈ سٹیشن علاقوں کے اندر نئے قائم کیا جائیں گے جس کے اندر خیبر پختونخا شامل پنجاب اور سندھ شامل ہیں وہاں پر کچھ نئے گریڈ سٹیشن تعمیر ہوں گے ہائی پاور اس وہاں پر ٹرانسفارمر تنصیب کیا جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ جس کے اب منظوری دی جا رہی ہے وزرم نواز شیف صاحب میں ہدایات بھی کی ہیں کہ اس کے اوپر فاسٹ ٹریک بنیادوں کے اوپر عمل درامت کیا جائے اور ایک بات کو میک شور کرنے کے ہدایت کی گئے کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر جب دس ہزار میگا بارٹ فروری سے جون کے دوران بجلی سسٹم میں شامل ہونی ہے تو وزارت پانی بجلی کو ہدایت کی گئے کہ وہ منصوبے جو نئے پاور پلانٹس کے دیر ناگوزیر ہیں ان کے لیے ہر صورت جو ترسیل کا نظام ہے اس کو یقینی بنایا جائے جو تقسیم کا نظام ہے اس کے اوپر پھر بھی آئندہ سال بھی کنسٹینٹ رہیں گی مسائل رہیں گے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے کہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے جس سسٹم کو اپگریٹ کرنا تھا اس کے اوپر اب کام شروع ہوگا جو کہ دو ہزار انیس تک جاری رہے گا تو آئندہ سال پاور پلانٹس ہمارے پاس مجود ہوگے وہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی شاید ٹرانسمیشن کرنے ٹرانسمیٹ کرنے کی بھی صلاحیت ہو لیکن جو ڈسٹیبیشن نیٹ ورک ہے وہ ہمارا بہت پور ہوگا اس کی وجہ سے عوام کو انڈسٹری کو اور پاور سیکٹر کو بہت سے مسائل کا سامنا رہے گا اب یہ جو نیو ستاون منصوب ہیں ان کے لیے جو فنڈنگ کا بتایا گیا کہ ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کی جانب سے آٹھ سو پچاس ملین ڈالر کرز فراہم کیا جائے گا ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کی جانب سے چھ سو پچاس ملین ڈالر کرز فراہم کیا جائے گا جس کے ذریعے سے یہ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیشن کے منصوبیں ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا ان کے اپگریڈیشن کی جائے گی اب اتنی دیر سے ان کو یہ خیال آیا ہے اب اس کا خمیازہ روان سال بھی عوام بھکتے ہیں گے اور آئندہ سال بھی بھکتے ہیں گے ٹھیک ہے سات ستر ارب روپے ہیں ان ٹوٹل راؤ صاحب عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز بنانی ہے اور آپ نے اس کو پہنچانا ہے تو آپ نے چیز بنا کے رکھ تو نہیں دینی یعنی بجلی بنا کے سٹور تو نہیں کر دینی آپ نے اس کو پہنچانا ہے ہماری یہ پلاننگ کا فقدان نظر آتا ہے یعنی آپ نے پہلے جو پاور ہاؤسز بنانے کی بات کی بجلی کو ایڈ کرنے کی بات کی اس کے بعد پہنچانے کی بات کی یہ پلاننگ کہاں سے ہوتی ہے کیوں اتنے فلاوز نظر آتے ہیں اس کے اندر ایک عام شہر یہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے اچھا یہ ان کو بتانی کوئی شوق نہیں ہے بہت زیادہ ان چیزوں پہ توجہ دینے کا پلاننگ کرنے کا یا کوئی اکل کی بات بتانا چاہے یا کوئی کر چکا اور پاکستان میں یہ ہو چکا ہے مشرف دور میں انہوں نے ایک خاص سسٹم کے تحت یہ کیا تھا کہ مثلا میرا علاقہ جو ہے اس میں کبیر والا میں ایک پاور پلانٹ لگا ہوا تھا اس پاور پلانٹ کی جو کپیسٹی تھی اس کے مطابق انہوں نے ایردگر کا جتنا ایریا تھا وہ اس سے کنیکٹ وہ اس صرف اس حد تک کنیکٹڈ تھا وہ نیشنل گریڈ پہ اس کو نہیں ڈالا تھا انہوں نے تو اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی تو یہ اس طرح سے پورے ملک میں سکیٹرڈ ہے پاور پلانٹ سب کے اب جو نئے ہیں اگر لگ رہا ہے اگر ساہی وال میں لگ رہا ہے اس طرح سے کوڈدو میں جو ہے پہلے ہمارا کیپکو کا جو ہے مختلف ایریاز میں ہیں ان کو اگر لوکل جو ایریاز ہے جتنا وہ کور کر سکتے ہیں کوریز ایریاز اس کی سرپلس لے لیں باقی اس ایریاز میں اگر یہ دسٹریبیوٹ کریں ایک تو آپ کو لائن یہ لائنز جو آپ بڑی بچھانے جا رہے ہیں فوری طور پر اس کی ارجنسی دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے جو لوکل لیول پر جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کسی حد تک آپ کنٹرول ہوگی پھر کیپٹی پاور کا خاص طور پر جو انڈسٹری کے پاس وہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہ بڑے ہسانی سی مسئلہ ہل ہو سکتے ہیں ہمارے ہیں تو جہاں سے گیس نکلتی ہے اس کے اردگرد کی علاقوں کو آپ جا کے گیس دیں گے تو بجلی ہم کھاں سے دیں گے بجلی تو پہلے ان علاقوں میں جائے گی یا ان سرکاری اداروں میں جائے گی جو بل بھی نہیں دیتے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چوکو کنٹینیو کریں گے ناظرین ایک ایسا منصوبہ جس کو گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے جو گیم چینجر بننے کا جو ہے وہ کپیسٹی بھی رکھتا ہے کپیبلیٹی بھی رکھتا ہے جو پاکستان کو اکنومک بہران سے یعنی معاشری بہران سے نکال بھی سکتا ہے پاکستانیوں کی حالت کو بہتر بھی کر سکتا ہے لیکن شرط یہ کہ اس کو مینج اچھے طریقے سے کیا جا اور مینج کرنے کے لیے بہت سارے ایمپلوئیز وہاں ہائر کیے گئے جو افسران وہاں ہائر کیے گئے ان کو ایک سٹن تنخواہ کی بات کی ہوئی کہ آپ کو اتنی تنخواہ دی جائے گی لیکن اب معاملہ کچھ اور آ رہے ہیں اور رجیب بات یہ کہ جب بات تیہ کی جاتی ہے اس سے جب تبدیل کی جائے تو پھر معاملہ گربر بھی ہو سکتا ہے سوہین صاحب یہ کیا افسران کی تنخواہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لی ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اب تبدیل کر رہے ہیں کیا تبدیلی ہوتا ہے انہیں کہ دیکھیں اقتصادی رہداری منصوبے کے تحر جتنے منصوبے حکومت کی مختلف وزارتوں کے مہتر چل رہے تھے جو اس کو ایگزیٹیوٹ کرنے تھے یا جو کس نے منیٹرنگ کے لیے بنائے گئے تھے جب وہ منصوبے بنائے جا رہے تھے اس کی جو ہائرنگ ہونی تھی ان کے لیے جو پی سی ون بنا تھا اس کے اندر جن افسران نے ملازمین کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی کانٹریکٹ کے اوپر اس پی سی ون کے اندر ان کی تنخواہوں کو بھی اور ان کے جمعات ہی وہ بھی منظور کروائے گئے تھے امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو گئی اس کے بعد ایک تنازہ کھڑا ہو گیا اکاؤنٹ جنرل پاکستان نے یہ اعتراض لگایا کہ نہیں جو کانٹریکٹ کے ملازمین وفاقی حکومت کی جو اوورال پولیسی ہے ان کی جو تنخواہیں ہیں اور جمعات ہیں اس کے مطابق ہی ہوں گی فور ایزمپل گریڈ اٹھارا کے جو جو سی پیک کے پروجیکٹ کے لیے کسی کو اوپیسر کو پوائنٹ کیا گیا ہے تو اس کی تنخواہ ایک لاکھ رپے مقرر کی گئی تھی اور اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ کیسا امپورٹر منصوب ہے یہاں پر کمپیٹنٹ لوگ آپ کو لے کے آنے تھے تاکہ اور مارکیٹ سے آپ پرائیوٹ مارکیٹ سے لے کے آنے تھے اور یہ ریگولر بنیادوں کے اوپر کام نہیں کرنا تھا کسی نے دو سال کے لیے رہنا ہے کسی نے تین سال کے لیے تو اس وجہ سے آپ کو جو آپ دیگر آپ کے ریگولر ایمپلائیز ہوتے ہیں آپ نورملی کنٹریکٹ ملازمین کنٹریکٹ پر وفاقی حکومت کے اداروں میں ملازمین کی خدمات حاصل کرتے ہیں اس سے آپ کو زیادہ پے کرنا پڑے تھے یہی وجہ تھی کہ پی سی ون کے اندر اضافی تنخواہ کی پروییاں رکھی گئی تھی لیکن اس کے بعد جب اکاؤنٹڈ جنرل نے یہ اعتراض آئیت کیا تو وزارت خزانہ نے ان تمام ملازمین کی جو مختلف پرویجیکٹس کو جوائن کر چکے ہیں ان کی تنخواہوں میں 33% کا ٹوٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور مختلف لوگوں سے میری بات بھی ہے جو ان منصوبوں میں کام کر رہے تھے ان کے اندر ایک بڑی بیچینی سی پیدا ہو گئے چونکہ جب وہ لوگ مختلف جہاں پر وہ پرائیویٹ اداروں میں کام کر رہے تھے جب انہیں وزارت منصوبہ بندی کی جانے پر یہ پروسس شروع کیا گیا ہائرنگ کا تو ان کے سامنے ایک کمپیریزن تھا کہ ایک بڑا منصوبہ ہے اس سے نہ صرف ایکسپوئیر ملے گا بلکہ ایک ان کے مارکیٹ بیس ان کو سیلری بھی مل رہی تھی اس دن بنیادوں کے پر لوگوں نے جوائن کیا اور ان کے کونٹریکٹ کے اندر منشن کیا گیا تھا کہ آپ کو مہانہ یہ تنخواہ ملے گی اب آپ نے اچانک ایک اعتراض آنے کے بعد اس تنخواہ میں کٹوتی کر دی ہے تو لوگوں کے لیے بہت سے مشکلات پیدا ہوں گی کچھ لوگ یہ پلان کر رہے ہیں جو افسران مختلف منصوبے میں کام کر رہے تھے کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا ایک سال کے بعد اس کے اوپر اب نظر ثانی کر کے تنخواہ کم کر دی گئی ہے دوسری جانبی وفاقی حکومت اب آئندہ بجٹ کے اندر سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافے کا پلان بھی کر رہی ہے تو ایک بڑی ڈسکرجنگ سٹویشن پیدا ہو گئی ہے اب وہ لوگ جن کا کام ہے کہ سی پیک منصوبے کے اوپر تندہی کے ساتھ کام کریں فوکس ہو کے کام کریں اب وہ عدالتوں میں جائیں گے مقدمات کریں گے لیٹیگیشن میں جائیں گے یا کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ شاید وہ ریزائن کر کے جب تیس سی 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 تک تنخواہ کے اوپر ٹوٹی لگے آپ کی تو میں بھی کچھ لوگ ریزائن کر کے بھی چلے جائیں پھر نئی ہائرنگ ہوگی مارکیٹ سے لوگ اس تنخواہ کے اوپر کام کرنے کو تیار نہیں ہوں جو آپ آفر کر رہے ہیں تو آلٹی میٹلی سی پیک کے جو مختلف منصوبے ہیں وہ متاثر ہوں گے اچھے یہ تو رپکشنز ہیں سوہل صاحب اگزیکٹلی کیا اعتراض اٹھا ہے ایڈوکیٹ جرنل اور پاکستان نے جس کی وجہ سے اتنخواہ کم ہوئے ان کا اگزیکٹ اعتراض یہ ہے جو کہ نوٹفکیشن کے اندر منشن بھی کیا گیا ہے کہ آپ ان کو جو وفاقی حکومت کے جو سٹینڈرڈ کانٹریکٹ ملازمین کی تنخواہیں دوہزار نو کے مطابق آپ ان کے تحت ان کو ڈیل کیجئے آپ ان کو سپریٹ ڈیل نہیں کر سکتے سپیشل کیس آپ ڈیل نہیں کر سکتے بھلے آپ نے پی سی وین کے اندر ان کے تنخواہیں منظور بھی کی ہوئی ہیں لیکن وفاقی حکومت کے ایک اورال ایک یونی فارم پالیسی ہے اس سے انحراف آپ نہیں کر سکتے یہ اعتراض آئیت کیا گیا ہے اچھا راہ صاحب یہ تو کانٹریکٹ کی سیدھی سیدھی وائیلیشن ہوگی میں وہی جو تھوڑے پہلے کہہ رہی تھی کہ کام شروع کرنے سے پہلے پلاننگ کی جائے یہ نمام چیزیں پہلے دیکھنی چاہیے تھی جا کر ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے بھی آپ چیک کرا لیتے ہیں یہ کانٹریکٹ کی وائیلیشن ایک طرح سے حکومت کر رہی ہے اور زائیتی باتیں جنہوں نے سی پیک پہ کام کرنا ہے معاشی حالت کو بہتر کرنا ہے ان کو آپ اگر مورال داؤن کر دیں گے وہ کتر کا کام کریں ہم عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کتنے تیار ہیں اتنی بڑی اپورچنٹی کو کیش کرانے کے لیے تو بار بار یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے ہم یہ نوکری شکریوں کے چکر میں تنہائیں کاٹنے تنہائیں بڑھانے تنہائیں کم کرنے کے چکر میں میری اطلاع یہ ہے کہ اس کی جو انہوں نے تیہ کیا تھا سی پیک کے لیے جو سیلری سکچے وغیرہ سارا کیا تھا اس کی اپروول ہی نہیں لی گئی اوریٹر جنرل نے بیسے کے اطراز اس پر اٹھایا کہ اس کی اپروول نہیں ہے تو آپ کیسے سیلریز ان کو دے رہے ہیں تو ان کو وہ واپس لے کے دوسرا وہاں پہ پوسٹنگ کی دور لگ جاتی ہے جب اس قسم کی ہوتی ہے کہیں پہ داس پرسنٹ تنہائی بڑھ رہی ہے بیس پرسنٹ بڑھ رہی ہے تو لوگ بجائے اس کے کہ ایکسپرٹس کو آپ لے کے آئیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے پھر یہ کہ کیا سی پیک صرف سڑک بنانے کا نام ہے سی پیک اس کی جو اکنومک ویلیو ہے جو ہم اکنومک کوریڈور اس کو کہہ رہے ہیں وہ کس طرح سے ہم ان کیش کریں گے اس پہ ہم کیا کام کر رہے ہیں کتنے ایکسپرٹس ہم نے ہائر کی ہیں اس پہ کس قسم کی انڈسٹری ہم ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں جو وہاں پہ زوننگ جہاں پہ ہم نے کرنی ہے وہاں پہ تو اک اودھم مچا ہوا ہے پراپرٹی خریدنے کا اور بیچنے کا اور بڑے بڑے لوگوں کے آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں یہ کچھ عرصے بعد وہ بھی سامنے آ جائیں گے آپ کو تو ہم تیار کے ساتھ تک ہے اس منصوبے کو کیش کرنے کے ہم صرف یہ بیٹھ کے بتا دیں گے ہم نے تری لمبی سڑک بنا دی ہم نے تیرہ سو کلومیٹر آج اناگوریٹ کر دی ہم نے ایک نیا پاور پلانٹ وہاں پہ لگا دیا صحیح اس پاور پلانٹ سے آپ لوڈ شیڈنگ صرف کم کریں گے پاکستان میں یا کیوں انڈسٹری بھی آپ نے چلانی ہے اس کے اوپر یا آپ نے وہاں پہ کچھ سنت بھی لگانی ہے کو فائدہ بھی آپ نے اس کا لینا ہے آپ کی پہلے جو اگزسنگ انڈسٹری ہے وہ ایٹ سٹیک ہے اگر چائنہ کی گوڈز آ کے یہاں سے گزرنی ہے یہ بکنی ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہماری دہی سری انڈسٹری بھی ختم ہو کے رہ جائے گی تو پلاننگ تو ہے نہیں اور آسف یہ پلاننگ یہ حال ہے کہ سیپیک منصوبے کا جو پروجیکٹ ڈریکٹ ہے وہ تینات نہیں یہی وجہ کہ آپ کی کوئی واضح پولیسی نہیں ہے کوئی شخص آ اس کے اوپر آ کے پوائنٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کو واضح پولیسی بنانی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو مارکیٹ سلانا ہے اور کس طریقے سے ڈیل کرنے آپ اور پولیسی بنانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اکاؤنٹن جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھ جائے جنرل صاحب سے ساری قانونی چیزیں پوچھ لی جائے تاکہ اس کے بعد پھر تبدیلیاں نہ کرنی پڑے اور تبدیلیاں کی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد مرال بھی ڈاؤن ہوتے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے آپ نے ایک وعدہ کیا وہ وعدہ آپ وفا نہ کر پائیں تو اس کے بعد پھر زائی سی باتیں مرال ڈاؤن ہوتے ہیں انتہائی اہمیت کا حامل ایک منصوب ہے اس کو سیریسنس کے ساتھ لینا چاہیے لیکن سیریسنس کے ساتھ ایک ایسے شہر کو لینا چاہیے جو پاکستان کی ایکانومی میں ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں ایک ہیوی چنگ ہے جو کہ کراچی کانٹیبیوٹ کرتا ہے پاکستان کی معیشت میں لیکن کراچی کے ذرا حال دیکھ لیجئے جہاں کراچی میں جائیں سپیشلی بزنس حبز کے اندر بزنس ایریاز کے اندر آئے چندرگرڑ ہو گئی امیجنا روڈ ہو گئی یا باقی علاقے صدر کے علاقے ہو گئے وہاں جگہ جگہ پر ایک شخص کھڑا ہو جاتے پارکنگ کے لیے پیسے لینا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کی گاڑی کی حفاظت کروں گا یا پھر آپ کی بائک کی حفاظت کروں گا اس طریقے سے ماں معاملہ چل رہا ہے کوئی ریگولرائیزیشن نہیں ہے اب اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے لگی ہے حکومت بڑی جلدی یاد آگیا کراچی کا تو یہ مسئلہ پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے اراظت بلکل وہاں پہ لوکل باڈیز بھی رہی ہیں لوکل گورنمنٹس رہی ہیں جو بڑی جن کو افیکٹیو لی کام کرنا چاہیے تھا یہ بنیادی طور پہ آپ کی لوکل باڈیز کے کرنے کا کام ہے کراچی جیسا بڑا میٹروپلس ہے اس کو منیج کرنا اس کو چلانا پارکنگ کے لیے سپیس کی ویلیبیلیٹی پھر پارکنگ اگر ہے تو اس سے چارج پارکنگ اگر آپ نے کرنے ہے تو کس طرح سے اس کو کریں گے یہ ساری جو ہے انٹرسنگلی یہ ہے کہ جو ریبنیو جنریٹنگ یا ریبنیو کلیکٹنگ مشینری ہے وہ اس کا تو کچھ سسٹم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہاں بھتہ وصولی کا بڑا آرگنائز سسٹم ہے یہ بھی بھتہ لینے کا ایک طریقہ ہوا نا راو صاحب یہ ہے لیکن کم از کم چلے ایک سرکار کے کھاتے میں کچھ پرسنٹیج اس کی جاتی ہے بھتے میں سے کچھ بھی نہیں ملتا نا لیکن راو صاحب کتا کلامی کے لیے ماجرد کراچی کے اندر اب یہ ہی تو کام کر رہے ہیں کہ آمدن کے لیے وہ پیسے لینے کے لیے کام کر رہی ہے حکومت اصل میں تو کوئی بھی شخص کھڑا ہو جاتا ہے پارکنگ کے پیسے لینے شروع کر رہے ہیں یہ بلکل یہ وہاں پہ نہیں ہے یہ وہاں بھی پروبلم ہے آپ کی ہائیویز کے اوپر ٹال پلازے کچھ الیگل بنے ہوئے تھے یہ بہت عصہ یہ بھی پھڑا چلتا رہا ہے آپ کی ہائیویز کے اوپر ٹال پلازے بنے ہوئے پیسے بندہ لے رہا ہے لے رہا ہے پتہ چلتا ہے سال بعد کے جی وہ تو پتہ کتنے کروڑ روپے لے چکا ہے تو وہ تو کسی کو ٹھیکہ ہی نہیں دیا کسی نے اس کو تو اگزیکٹلی یہ ہوتا ہے بلکل کراچی بڑے شہروں میں کراچی میں خاص طور پر یہ پروبلم موجود ہے کیونکہ جہاں گورننس نہیں ہوگی کوئی پروپر منیجمنٹ نہیں ہوگی سسٹم کی بے تہاشا جو وہاں پہ جو نئی آبادیاں بنی ہیں ان کی کتنی پلینیں کی ہم نے اگلے دن شکر کیا کبرستان کی جگہ تک نہیں رکھی ان کی گلیاں سیدھی نہیں ہیں گلیوں کے سائز ٹھیک نہیں ہے گلیوں کے اندر سائیکل گزارنا مشکل ہے اس طرح آپ بے یعنی بہت بے مہابا طریقے سے کراچی پھیل ہے اور اس میں جو اس کو ریگوریزیشن ہوتی ہے بلڈنگ کوٹس ہوتے ہیں جس میں پارکنگ کا ایک بہت بسک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ پارکنگ کی سپیس آپ کی بلڈنگ کے مطابق ہونی چاہیے تو یہ انٹریشنل سٹینڈرڈ پہ یا تو اس کو آپ کریں اب اگر ہوش آگیا ہے تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو ارگنائز طریقے سے کرنا چاہیے بجائے بجائے اس کے کہ اس میں پھر بتا خوری شروع ہو جائے حصے لینے شروع کر دیں اسی طرح سے لوگوں کا آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے کہ آپ لیتے رہیں پارکنگ جس نے لینی ہے کسی اور کی جیب میں پیسے جا رہے ہو بجائے کہ خزانے میں اور دوسری بدقسمی کی بات یہ ہے کہ یہ سارا اتنا بڑے شہر سے ریولیو بہت جنریٹ ہو سکتا ہے لیکن جتنے بڑے پروجیکٹ وہاں پہ ہوئے ہیں signal free corridor شہرائے فیصل کا یا دوسرا وہ سارا فیڈل گورنمنٹ مشرف صاحب سے فنڈ لے کے لگاتے رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے جو اپنے فنڈ سے وہ پتہ نہیں کہا جاتے رہے ہیں سوہیل صاحب یہاں بات یہ بھی آتی ہے کہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے کچھ کوتھ ہیں جس کے اندر ایک سرٹن لیمٹ سے زیادہ اگر بڑی بیلڈنگ ہے تو اس کو اپنی پارکنگ ساتھ بنانی ہوتی ہے صدر میں کہیں چلے جائیے نئی بیلڈنگز کہیں دیکھ لی جائیے clear violation ہے اس رول کی کہ بیلڈنگ کے ساتھ پارکنگ نہیں ہوتی گلیوں کے اندر پارکنگ کی گئی ہوتی عورت اور رہائشی پلوٹس کے اندر پارکنگ کر کے لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں سندھ بیلڈنگ آثورٹی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کی جو افسران ہیں ان کے اوپر جو ان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں انہی باصل لوگ کی وہ پلازے ہوتے ہیں تو پھر کس طریقے سے جورت کرے گی کہ اپنے کوٹس کے اوپر وہ آثورٹی امپلیمنٹ کروا سکے جہاں تک یہ پارکنگ فیسے جمع کر رہے تھے یہ کراچی کے اندر یومیا بنیادوں کے اوپر کروڑوں روپے کی پارکنگ فیسے جمع کی جاتے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر تو قانونی طور کے اوپر پارکنگ فیسے جمع کی جاتی ہے اور زیادہ جگہوں کے اوپر غیر قانونی طور طریقے کے اوپر بھی لوگوں سے فیسے جمع کی جاتی ہے یہ وہاں پر پورا ایک بہت بڑے گینگ ہے جو کہ لوگوں سے فیس جمع کرتا ہے لیکن جن جگہوں کے اوپر قانونی طور کے اوپر بھی لوگوں کو ٹھیکے دیئے گئے ہیں وہ لوگوں سے فیس چارج کرتے ہیں لیکن وہ فیس سرکار کے پاس خزانے میں جمع نہیں ہو پا رہی ہے انکہ عوام سے چارج کی جاری ہے لیکن جس مقصد کے لئے چارج ہونے کے بعد اس نے سرکار کے خزانے میں پہنچ رہے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کوئی ایکشن ہونا چاہیے کوئی ایکشن نہیں لے گا اس لیے کہ جن لوگوں کو ٹھیکے دیئے گئے ہیں اور جن لوگوں کو کہا گئے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے لوگ سے محصولیاں کریں جن کے اماؤں کی اوپر بیٹھے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ پیسہ جمع کر لی اپنے پاس رکھنے کسی کی جورت ہے کوئی ہم سے پوچھے یہی وجہ ہے کہ کراچی کے اندر جب پورا ایک سائیکل یہ بیشت سائیکل ہے لوگوں سے پیسے جمع ہوئے جس مقصد کے لیے جمع ہوئے وہ خزانے میں جمع نہیں ہو رہے افسران ہاتھ پر ہاتھ رکھ بیٹھے ہیں کوئی ایکشن نہیں لے سکتا جب وہ پیسہ جس مقصد کے لیے جمع ہوا تھا اس مقصد کے لیے پھر کوئی خرچ نہیں کر پا رہا تو لوگوں کے لیے یقیناً مشکلات پیدا ہوں گی وہ جس سہولت کے پیشے نظر پیسہ جمع کیا گیا وہ سہولت دی نہیں جا رہی جن جگہوں کے اوپر آپ نے غیر قانونی طور پر پارکنگ فیز جمع کی جاتی ہے اس کا خاتم ہونا چاہیے اس کو لیگلائز ہونا چاہیے جو لیگلائز ہیں ان سے وصولی مہانہ بنیادہ کے اوپر آپ کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اس مہینے کے اوپر آپ نے پیسے جمع کیا ہے اس پر کونٹریکٹ آپ جمع کروائیں اور وہ رقم جمع ہونے کے بعد لوگوں کی سہولت پر خرچ ہونی چاہیے جن سے آپ درخواست کر رہے ہیں وہ ہی تو سرپرست ہے اس کے ہورڈنگ زون illegal hiding points یہ پارکنگ کے issues ہوں وہ ہی تو سرپرست ہے اس کے وہ ہی تو پیسے کھا رہے ہیں اسے چلی ہے پارکنگ کا کاراچی میں یہ حال ہے کہ ایک رنگی روڈ کو بلوچ کالونی سے ملانے والا بڑا خوبصورت کے پیٹی فلائی اوور کا جو سسکم ہے اس کے نیچے دیکھ لیجئے تو وہاں جہاں گرین ری ہونی ہے گرین بیلٹ ہونی ہے وہاں بھی لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کر کے اس سے بھی چارج کر رہے ہیں یعنی حکومت کی کوئی جگہ مل جائے کوئی پرائیوٹ شخص ہٹتا ہے پارکنگ کرواتا ہے پیسے وصول کرتا ہے کاراچی کی انسیکیورٹی میں لوگ اس کو بیر بھی کر لیتے ہیں اس کو برداشت بھی کر لیتے ہیں کہ چلیے اتلیس کوئی گاڑی دیکھنے والا یا کوئی گاڑی کی سیکیورٹی کرنے والا ہے تو سسٹم کو نظام کو کاراچی کے بہتر بنانا ہوگا اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جہاں وہاں کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا وہاں ہمارے ڈپلومیسی کے نظام کو بھی بہتر بنا رہا پڑے گا اور اسی حوالے سے اگلا ٹاپک بھی آپ انگانستان کی بات کرتے ہیں ناظرین یہ وہ ملک ہے جو ہمارا ہمساہیہ ملک ہے یہ وہ ملک ہے جس کو ہم نے زتر کی جہائی میں بڑا لیوریج دیا وہاں سے ریفیوجیز آئے ہمارے یہاں رہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے تعلقات ان سے کبھی سرد کبھی گرم ہوتے رہتے ہیں اور آج کل بھی کچھ سردی کا موسم چل رہے ہیں تعلقات کے اندر بورڈر کے اوپر کشیدگی ہے وہ واقعہ جو ہوا افغانستان کی طرف سے اشتہال انگیزی جو کی گئی اس کے بعد آج بھی بورڈر بند ہے ظاہر ہے تعلقات ٹریڈ تمام چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں کلیرلی بیٹھ کر افغانستان کو یہ کیوں نہیں بتا دیا جاتا یا بتاتے ہیں تو وہ کیوں نہیں مان لیتے کہ اگر آپ نے اس طرح کیا تو ہماری تعلقات منقطع ہو جائیں گے یا اس کے کوئی ریپکاشنز ہوں گی کیا ان کو کوئی خوف خطر نہیں دیکھیں ایک جو ہم نے عرصہ دراز سے بلکہ دہائیوں سے جو افغانستان کے ساتھ ایک محبت کا ہم نے سلوک رکھا ہے بہت سی چیزیں ٹولریٹ کی ہیں ریپیوجیز کو ہم نے پالا پوسایا یہاں پہ اور اپنے بچوں کی طرح ان کے بچوں کو رکھا ہے اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے پرناہ افغانستان میں اتنی کابل سے باہر تو حکوبت نہیں ہے ان کی جو اشرف غنی صاحب ہیں یا جو بھی ہو یہ پپٹ جو وہاں پہ پریزیڈنٹ آتے ہیں کرزئی صاحب ہوں تو ان کی کابل سے باہر حکوبت یہ پاکستان کو جب چھیڑنا ہوتے تو پتہ نہیں اتنی ہمت ان میں کہاں سے آ جاتی ہے یقیناً کوئی نیکو ان کے پیچھے ایسی فورسز ہیں جو ان کو پرامپٹ کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈیا بھی ہو سکتا ہے امریکہ بھی ہے وہاں پہ وہ یقیناً وہ کانسپیاریٹ کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کے پاکستان پریشر ڈالنے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کو دیبورلائز کرنا چاہتے ہیں ہماری فورسز کو لیکن بہت سی چیزیں منوانے کے لیے وہ پریشر ڈالتے ہیں اس طرح سے کہ معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ جو پرٹیکلر ڈسپیوٹ ہے اس کے بارے میں چار پانچ دن سے وہاں پہ مردم شماری یہ چل رہی تھی اور افغانستان والوں کو بتایا گیا تھا ایک دن اچانک انہوں نے آگے قبضہ کرنا شروع کر دیا وہاں پہ جس کی وجہ ساری خرابی پیدا ہوئی اب کل جو فلیگ میٹنگ ہوئی ہے اس میں فائنلی یہ کنکلوڈ کیا گیا کہ گوگل کے ذریعے اس کو سارا ٹیک کیا جائے گا اسیریہ کو اور یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا یہ مارا ماری سے پہلے بھی یہ چیزیں ہو سکتی تھی لیکن ظاہر ہے کوئی شرارت کسی نے پیچھے سے کی ہے جو کل کور کمانڈر بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ہی نادان قسم کی یہ حرکت ہے جس دماغ اس کا خراب ہے بندے کا جس نے بھی یہ حرکت کی ہے جس سے اس خطے میں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کسی کو یہ اندازہ نہیں اس بات کا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی نادان کی یہ حرکت ہے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے طرح بار بار ہمارے بورڈر کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے بار بار پہلے تو طالبان کا اٹیک ہوتا تھا اب تو ان کی ریگولر فورس سے یہ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اجنڈا ہے اس قسم کا ہے جس کو پاکستان پر امپوز کرنے کی کوشش کی جاری ہے پھر انٹرنیشنلی اس کے لئے مسئلہ پیدا ہوگا اب وہ یہاں سے شرارت کرانے کی یقین ان کوشش کرے گا تو امریکن ڈیزائنز بھی اس میں ہو سکتے ہیں ان کا انٹرنیشنل اور ایجنڈا ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو زیادہ سکویز کیا جائے پریشن ڈالا جائے اپنے مرضی کی چیزیں منوائی جائیں یہ بھی ایک اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن بہت انفارچنیٹ ہے ایسا ملک جس کے ہم نے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھا وہ ہمارے بچوں کو مارنے پر طلا ہوا ہے یہ صرف اس ٹائم پر ضرورت نہیں تھی سوہیل صاحب ان لوگوں کو ہمیشہ سے ضرورت رہے گی کیونکہ نیٹو کا سامان گزرتا ہے ایدر سے گزرتا ہے ایک ایسا ملک جس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا کوئی ساحل سمندر نہیں ہے اس کو پاکستان کی شدید ضرورت ہے اور ایسے میں تو ان کو تعلقات بہتر کرنے چاہیے بھارت کے ساتھ مل کر یا دوسرے ممالک کی ایمہ پر پاکستان کے ساتھ تعلقات ثراب کرنا ہے ان کے لئے بہتر نہیں ہے انی کا معاشی تعلقات اور معاشی ڈوانٹیجی تو اپنی جگہ کے اوپا لیکن اس وقت افانستان کو جس سے بڑے جس چیلنج سے سامنا ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے اور افانستان کے یہ بات اس کے ذہن میں ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ پاکستان کے تعاون کے بغیر افانستان کے اندر امن کا قیام ممکن ہی نہیں ہے اور میرے خیال کے مطابق افغان حکومت کے لئے بات لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے کس ملک سے اپنے پچاس فوجی آپ نے حلاق کروائیں وہ ملک جس کے لئے آپ کے لئے اتنی قربانیہ ہیں سالوں کے آپ کی قربانیہ ہیں جس نے آپ کے لاکھوں لوگوں کو پناہ دی اس کے بعد افانستان کے قیام امن کے لئے وہاں پر کتنے سالوں سے پاکستان کی کافشی وہاں پر جاری ہیں اور صرف اور صرف بھارت اور امریکہ کی مارک کے اوپر آپ نے بارڈر کے پر حالات خراب کیے پاکستان کے مصوم لوگوں کو آپ نے اس کا ٹارگٹ کیا اور یہ وہ علاقہ ہے چمن بارڈر کے اوپر کلیل اکمان کا جہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر راہ اور ایون انگیس کے بہت سے ایجنٹ یہاں پر موجود ہیں اور جب وہاں پر مردم شماری کا سلسلہ شروعات ان کو اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ وہ سب لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ اپنی شہریت چھپا کر بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی پوائنٹ اوٹ نہ ہو آپ نے بجائے اس کے اپنی غلطی کی اصلاحہ کرتے آپ نے وہ کام کیا بڑی تکلیف جیسے صورتحال تھی کہ دو مسلم و مالک کے درمیان آپ نے افغان حکومت نے ایک ایسی غلط فہمی اور ایک ایسی غیر یقینی صورتحال پیدا کی کہ آپ اپنے پچاس فوجی حلاق کروائے تو بہارت کے آپ ایجنڈے کو آپ تکمیل تک نہ پہنچائیں آپ اپنے حالات کو سامنے رکھئے پاکستان کے حالات کو پاکستان کی قدار کو افغانستان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے خدمات کا اطراف کرنا چاہئے جو بھی بارڈر کے اوپر صورتحال ہے جو تنازہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے دونوں ملکوں کو اس کو ختم کرنا چاہئے ایک اور چیز اس کو ذہن میں رکھنی چاہئے کہ یہ نہ پاکستان فلسطین ہے اور نہ وہ یہاں پہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل بن سکتا ہے اور نہ اس کے اردگرد میڈل اسٹ ہے جو اتنے دوسائل ہیں کہ امریکہ کے تھوڑے سے پریشر پر لیڈ جاتے ہیں تو یہ بالکل غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہئے کہ وہ اسرائیل بن کے یہاں پہ علاقے میں کوئی اپنی حاکمیت چھوٹے سے ملک کے طور پر جتا لے گا لینڈلال کنٹری آپ نے صحیح کہ اس کو سو چیزوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس گرد کے ملکوں کی اگر اس سے شرارتیں کرتا رہے گا تو میرا خیال اس میں بہت مشکل ہو جائے گی اگر ہم لوگ راستہ بند کر دیں تو آپ کو بھی پتہ راستہ کس طرح جب نیٹو کا تھامان بلوک کیا تھا تو اس ٹائم پر کتنی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کو صرف ہمسایاں ممالک کی نافکر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی بھی فکر نہیں ہے یعنی آپ نے اپنے فوجیوں کو ایک ایسی لڑائی میں جھوک دیا ایک ایسی جگہ پر بھیج دیا کہ جی جا کر ایک تو پرابلمز کریئٹ ہو اوپر سے فیوچر میں بھی افغانستان کے لوگوں کے لیے مسئلے کریئٹ ہو کہ اگر پاکستان وہاں سے بارڈر بند کر دیتا ہے تو کاروبار ان کا افیکٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ اچھا یہ بہت عرصے جب وہاں پہ فوج بڑے میسیب لیے اس کی ٹریننگ کی جا رہا ہے اس کو تیار کیا جا رہا تھا تو یہ بہت خدشات محسوس کیے جا رہے تھے کہ افغانستان جو فوج تیار کر رہا ہے وہ کس کے خلاف کر رہا ہے تو اس میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ یہ شاید پاکستان کے خلاف استعمال ہو تو اب وہی آل بوست وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ اپنی فورسز کو پتہ نہیں ان کو آزمانے کے لیے بھیجتے کہ کتنے ٹرینڈ ہو گئے ہیں یہاں جا کے شرارت کریں پاکستان سے لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے اور انڈیا کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ دونوں بورڈر پہ جب پریشر دے گا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گا چلی ہے رہا ساہب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لوگ بلکل ان کے ساتھ ہیں یہ دہشتگردی کے حوالے سے جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے اندر بھی پوری پوری سپورٹ ہے لیکن خدا رہا اپنی حکومت پہ سمجھائیے کہ پاکستان سے بہتری کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھائے تاکہ دونوں ممالک مل کر اپنے خلاف جتنی بھی قوتیں ہیں ان کے خلاف لڑ سکیں اور ڈپلومیٹکلی چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے ہمارے آج کے شخص اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر آپ اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر